شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وعصرابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وعصرابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے پیارے پیارستان بھائیو اکیس رمضان الموارک یہ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالی وچہہو الكریم کا یوم شہادت ہے تو اس نسبت سے چند اشعار ذوق نات سے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں نظر کر کے پھر مولا مشکل کشا علی المرتضی کررم اللہ تعالی وچہہو الكریم کی شان عظمت نشان میں حصول رحمت کے لیے چند مدنی بھول بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاء نجف اشرف جانتے ہیں نجف اشرف کیا ہے کون کون جانتے ہیں سب نہیں جانتے ہیں نجف اشرف نجف اشرف اشرف اضافی لفظیں ہیں کہ جیسے ہم بلتے ہیں قرآن شریف ہے نا مدینہ شریف تو یہ نجف اشرف نجف شہر کا نام ہے جو عراق میں واقع ہے وہاں مولا مشکل کشا علی المرتضی کررم اللہ تعالی وچہہو الكریم کا مزار پرنوار ہے مولانا حسنزا خان علی رحمت المنان یہ نجف اشرف کا اس طرح ذکر کرتے ہوئے پھر آگے منقبت کو بڑھاتے ہیں اے حبی وطن ساتھ نیونسو نجف جا یعنی اے وطن کی محبت میں تصور کی شہرہ پر چلتے ہوئے نجف اشرف کی خوشنما بادیوں میں داخل ہوا چاہتا ہوں تو مہروانی کر کے میرے ساتھ متھا انہیں وطن کی یاد سے آپ جان چھوڑا نہ چاہتے ہیں کہ بس نجف اشرف کی یاد ہو کہ میں وہاں جا رہا ہوں اے حبی وطن ساتھ نیونسو نجف جا ہم اور طرف چاہتے ہیں تو اور طرف چاہ چل ہند سے چل ہند سے چل ہند سے غافل اٹھ سوے نجف سوے نجف سوے نجف جاہاں ہستا ہے وہ بالوں میں عبث اختر طالع سرکار سے پائے گا شرف بہر شرف جاہاں آنکھوں کو بھی محروم نہ رکھ حسن زیاں سے کی دل میں اگر اے مہبِ داغو کلف جاہاں اے کلفتِ غم بندہِ مولا سے نہ رکھ کام بے فائدہ ہوتی ہے تیری عمر تلف جاہاں اے طلعتِ شہعہ تجھے مولا کی قسم آہاں اے ظلمتِ دل جاہاں تجھے اس رخ کا حلف جاہاں ہو جلوہ فضا صاحبِ قاسین کا نائب ہاں تیرے دعاں بہرِ خدا سوے ہدف جاہاں کیوں غرقِ علم ہے دُرِ مقصود سے مو بھل کیوں غرقِ علم ہے دُرِ مقصود سے مو بھل نیسانِ کرم کی طرفِ تش نہ صدف جاہاں جیلان کے شرف حضرتِ مولا کے خلف ہیں اے نا خلف اٹھ جانے بے دعوی میں خلف جاہاں تفضیلِ کا جو یعنہ مولا کے ویلہ میں یوں چھوڑ کے گوھر کو نہ تُو بہرِ خدا فچاہاں مولا کی امامت سے محبت ہے تو غافل اربابِ جماعت دی نہ تُو چھوڑ کے صف جاہاں کہہ دے کوئی گیرہِ بلاوں نے حسن کو اے شیرِ خدا بہرِ مدد تیغِ بکف جاہاں اے شیرِ خدا بہرِ مدد تیغِ بکف جاہاں اے حبِ وطن ساتھ نہ یوں سوے نجف جاہاں ہم آر طرف جاتے ہیں تو آر طرف جاہاں کررم اللہ تعالی وجہوالکریم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں اکیس رمضان المبارک حضرت مولا علی کررم اللہ تعالی وجہوالکریم کا یومِ شہدت ہے بلانا ایک سوال کروں اگر آپ اجازت دیں تو آپ تشریف رکھیں ابھی بیان تو ہو لینے دیجئے ادھر سے آپ سوال کریں گے ادھر سے وہ سوال کرے گا پھر لیکن ابھی جواب چاہیے بھلے بھائی یہ بھلے کر لیں ابھی لیکن ابھی بیان کے دوران اور کوئی اس طرح بھائی سوال نہ کیجئے گا انشاءاللہ بیان کے بعد آپ کو سوالات کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ چلیے اشاءاللہ آپ نے ابھی کہا مولا علی مولا تو اللہ کو کہا جاتا ہے پھر علی کے نام کے ساتھ مولا کیوں ارز کرتا ہوں آپ نے مجھے مولا نہ کہا جی آپ نے ابھی مجھے مولا نہ کہا ٹھیک ہے نا تو آپ کا اعتراض خود آپ پر پلٹ رہا ہے تو آپ نے جب مجھے جیسے ناکارے کو اپنا مولا تسلیم کر لیا تو اگر میں حضرت علی جیسے حدیم شان صحابی کو اگر مولا کہ دوں تو جائے اتراضو سکتا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے غوصیہ نارے تکبیر فیضان مدینہ نارے تکبیر فیضان ملنی چینل نارے تکبیر تو سائل کو غلط فیمی ہوئی ہے جب یہ نے ہر دھاڑی والے کو آج کل مولانا کہا جاتا ہے مولانا کے معنی ہوتا ہے ہمارے مولا ہمارا مولا ٹھیک ہے نا تو اس سوال کرنے میں آپ بھی چوب گئے کہ آپ نے مجھے مولانا کہا پہلے آپ یہ مولانا کہنے سے رجوع کریں تو پھر میں کوشش کروں کہ حضرت مولا علی کو مولا کہہ سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ دل کی گہرائیوں سے شاید کسی کو مولانا کہنا چاہیں تو کہہ سکیں گے میں انشاءاللہ آپ کو مطمئن کروں گا گبرائین مولا کے یہ کئی معنی ہے بے شک اللہ تعالی بھی ہمارا مولا ہے سورة البقرہ کے بالکل آخر میں یہ کلمات ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین تو ہمارا مولا ہے اے اللہ تو ہمارا مولا ہے تو تو ہمیں کافروں پر فتح و نصرت عطا فرما تو مولانا ہم نے اللہ کو کہا قرآن میں اللہ کو یہاں ہر ایک دوسرے ہر ڈاڑی والے کو لوگ مولا نہ کہتے ہیں تو یہاں فرق ہے اللہ تعالی تو خود بخود مولا ہے ہمیشہ ہمیشہ سے مولا ہے اور ذاتی طور پر مولا ہے دوسرا جو دوسرے کو جب مولا کہیں گے تو وہ ہمیشہ سے مولا نہیں ہے اور اپنے طور پر نہیں ہے خود بخود نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہے بڑا فرق ایک لفظ بارہا ایسا ہوتا ہے اللہ تعالی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مخلوق کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ روف الرحیم سب جانتے ہیں اللہ کا نام ہے روف بھی اللہ کا نام ہے رحیم بھی اللہ کا نام ہے اور سرکارِ نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی روف الرحیم قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے اللہ قد جاکم کے آخر نہ تھا یا مراد سرکارِ نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں ستودہ صفات ہیں روف الرحیم اس طرح انسان اللہ تعالی سمیع سمیع اور بصیر ہے سننے اور دیکھنے والا ہے اور انسان بھی سمیع اور بصیر ہے تو رہا مولا تو مولا کے کئی معنی ہیں مالک بھی ہوتا ہے مولا کے معنی مولا کے معنی محبوب بھی ہوتا ہے مولا کے معنی غلام بھی ہوتا ہے کئی معنی ہے اس کے تو حضرتِ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم کے لئے جو لفظِ مولا استعمال ہوا تو یہ تو ایسا عظیم الشان کلمہ ہے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ خود ان کے لئے ارشاد فرمایا ہے ہاں ترمیزی شریف میں یہ حدیث ہے تابارانی شریف میں حدیث ہے مسندِ امام احمد میں بھی یہ حدیث پاک ہے اور وہ حدیث یہ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّنْ مَوْلَاهُ یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے مولا تو میرے پیارے اسلامی بھائی مولا علی کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یہ بلکل شیطان کا وسوسہ ہے غلط فرمی ہے کہ حضرت علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے مولا کہنا چاہیے اور کہنے میں سعادت ہے ثواب کا کام ہے یہ ان کی تعظیم کا لفظ ہے اور یہ وہ ہستی ہے کہ ان کی جتنی تعظیم کی جائے کم تو چونکہ آپ مسلمان ہیں اور میں نے آپ کو حدیث پاک کا حوالہ دیا اور خود آپ کے جملے سے بھی میں نے آپ کو سمجھا کہ ویسے ہی آپ نے مجھے مولا نہ کہا تو مولا تو آپ نے اللہ کے سوا کسی غیر کو تسلیم کر ہی لیا تو امید ہے کہ آپ کی تشرفی ہو گئی ہوگی اگر آپ کی تشرفی ہو گئی ہے تو پھر مائک پر کہہ دیں یا اگر مزید آپ کو دلائل چاہیے تو بھی فرما دیں شکریہ بالکل تسلیم ہو گئی تسلیم ہو گئی آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو اب مدنی فیز بھی دے دیجئے دعوت اسلامی کے مدنی کافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر دیں تو انشاءاللہ اس طرح کہ بہت سارے وسوسے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ 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 صلوال الحبیب اللہ کوفے میں ایک روز حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتدہ کرم اللہ تعالی وجہہو الكریم نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلا مقام پر مسجد کے پہلو میں ایک مکان ہے اس میں ایک مرد اور ایک عورت تمہیں لڑتے ہوئے ملیں گے جاؤ انہیں ہمارے پاس لیا وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے چنانچہ وہ ان دونوں کو ساتھ لیا ہے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتدہ شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہو الكریم نے فرمایا کہ آج رات تم دونوں میں غط لڑائی ہوئی نوجوان نے کہا یا امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا مگر جب میں اس کے پاس آیا اور آج ہماری پہلی رات تو اس عورت کی صورت دیکھتے ہی مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے بغا دیتا ہوں تو چونکہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور صبح تک ہم لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ کا نمائندہ تشریف لایا اور ہمیں آپ کے دربار میں حاضر کر دیا حضرت مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ الكریم نے حاضرین کو جانے کا اشارہ فرمائے وہ سب چلے گئے تو آپ نے اس عورت سے دریافت کیا کیا تو اس نوجوان کو جانتی ہے اس نے کہا نہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ کل میرا اس سے نکاہ ہوا ہے کل سے میرا ہی شوہر ہے آپ کررم اللہ تعالی وجہ الكریم نے اشارہ فرمایا اب تو اچھی طرح جان لے گی کہ یہ نوجوان کون ہے مگر جو بھی پوچھوں اس کا سچ جواب دینا جھوٹ مت بولیں اس نے کہا وعدہ کرتی ہوں میں قطعی جھوٹ نہیں بولوں گی آپ سے کچھ بھی نہیں چھتا ہوں گی چنانچہ آپ نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے فرمانا شروع کیا کیا تم تمہارے باپ کا یہ ڈام نہیں کہنے لے گی ہاں میں فلائی کی بیٹی ہوں پھر آپ کررم اللہ وجہ الكریم نے اشارہ فرمایا کہ تمہارا چچہ زاد بھائی ہوا کرتا تھا اور تمہاری آپس میں وہ عشق مجازی کی ترقیب تھی تو اس نے گھبرا کر کہا ہاں یہ چوکی گئی کیسے پتا چل جائے نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت دھر سے باہر نکھ لی تو اس نے تجھ پر قابو پا لیا اور تیرے ساتھ کالا مو کیا جس کی وجہ سے تُو حاملہ ہو گئی اس بات کو تُو نے اپنے باپ سے پوشیزہ رکھا تو اس نے وہ ڈرتے ڈرتے اس کی بھی حامی بھر لی کہ واقعی سا ہوا تھا تو آپ کررم اللہ تعالی وجہ الكریم نے فرمایا مگر تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی چنانچہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی جب بچہ پیدا ہو گیا تُو نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا اتفاق سے وہاں ایک کتہ پہنچ گیا جس نے اس نو مولود لڑکے کو سونگا تُو نے اس کتے کو ایک ڈھیلا اٹھا کر مارا جو کتے کو لگنے کے بچائے اسی نو مولود بچے کے سر پر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا تیری ماں نے اپنے ازارت مند سے کچھ کپڑے کا حصہ پھاڑ کر اس کے سر کو بان دیا پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ گئی اور اس کے بعد تمہیں اس بچے کا کوئی پتہ نہ چلا تو اس عورت نے ساری باتوں کا اقرار کیا کہ واقعی یہ سب ہوا تھا مگر اے امیر المومنین اس واقعے کو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا تو نہیں جانتا تھا تو حضرت مولا علی مشکل کو شاہ شہرِ خدا کررم اللہ عجل کریم نے مزید فرمایا تمہارے چلے جادے کے بعد جب صبح ہوئی تو فلان قبیلے کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے اور وہ اس بچہ ان کو نظر آ گیا اور وہ اٹھا کے لے گئے اور اس کا علاوہ محالجہ کیا اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا جوان ہو کر وہ کوفہ شہر میں آیا اور کل تجھ سے حسن شادی کر لی پھر آپ نے اس نوجوان کو جو موجود تھا وہ نوجوان تھا اور وہ عورت تھی تیسرا کوئی بھی نہیں تھا مولا مشکل کو شادہ ہے سب کو نکال دیا تھا تو اس نوجوان سے آپ نے فرمایا کہ بیٹا اپنا سر کھولا تو اس نے اپنا سر کھولا تو اس پر زخم کا نشانتہ ڈھیلا لگنے گا آپ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ جس کو تم چھوڑ کے بھاگ نہیں تھی یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے اللہ عز و جل نے تم کو اس حرام کام سے محفوظ رکھا کہ تمہارے بیٹے نے تم سے بہت ترکیب نہیں بنائی نہیں بنانے میں کامیاب بھی نہیں اس کو نفرت ہو گئی اور فرما کہ اب اس کو ساتھ لو یہ تمہارا شہر نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ہے تم اس کی بیوی نہیں بلکہ تم اس کی امی ہو تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹے سائم بھائیوں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کو شاہ علی جل مرتدہ کررم اللہ تعالی و جل کریم کو کتنی عظیم شان عطا فرمائی تھی کہ کتنا پرانا واقعہ حرف حرف اللہ کی عطا سے بتا دیا یہی تو علم غیب ہے حضرت علم جامی عارب باللہ علم جامی قدسہ سنرہ و سامی یہ بہت بڑے بزرگ اور ولی ہوئے ہیں انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب شواہد النبوہ جو بہت مشہور کتاب ہے اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے تو اس حکایت سے الحمدللہ ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کو غیب کی خبریں بتانے کی سعادت بخشتا ہے یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی عطا سے ہوتا ہے اللہ کی عطا سے یہ حضرات جو ہیں وہ غیب جان لیتے ہیں اور یہ ان کی کرامت بھی ہے اس کو کرامت بھی کہیں گے تو کرامت ہوتی وہی ہے کہ جو عقلوں میں نہ ہے ہماری سمجھ میں نہ ہے جو عادتاً نہ ہو سکے تو یہ جو عادتاً مخال ہو وہ کرامت ہوتی ہے الحمدللہ حضرت مولا مشکل کو شاہ علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہ القریم یہ دلوں کی بھی باتیں جان لیتے تھے اور پرانی باتیں بھی آپ کو پتا چل جاتی تھیں اللہ کی عطا سے حضرت اللہ حضرت اللہ میں جامی قدسہ سر و سامی مزید ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو شواید النبوہ دو سو سنتالیس صفحہ پر ہے فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ القریم یمبع میں سخت بیمار ہوگئے یمبع یہ بھی عرب شریف شہر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ مادانی چینل سے یمبع میں بھی یہ بیان انشاءاللہ سنا جا رہا ہوگا یمبع میں آپ اتنے سخت بیمار ہوگئے کہ ایسا لگا کہ جانبر نہ ہو سکیں گے نہ کہ بچیں گے نہیں تو آپ کی خدمت ارس کیا گیا ہے کہ حضور آپ یا ٹھیرے ہوئے ہیں اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا آپ اگر مدینہ طیبہ تشریف لے چلیں تو حضرت مولا مشکل کو شاعلی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہ القریم نے فرمایا میں اب بھی انتقال نہیں کروں گا اس لیے اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ رعنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک نہیں مروگے جب تک کہ امیر المؤمنین نہیں ہو جاؤگے اور تا وقتے کہ تلوار مار کر تمہاری پیشانی اور داڑی خون سے رنگین نہ کر دی جائے یعنی تم بستر پر اس طرح بیماری میں وفات نہیں پاؤگے بلکہ تمہیں تو تلوار مار کر اس طرح شہید کیا جائے گا کہ پیشانی پر تلوار لگے گی اور پیشانی رنگین ہوگی خون سے اور تمہاری داڑی بھی خون سے تر ہو جائی تو یہ غیب کی خبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور حضرت مولا مشکل کشاک کا یقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے وہ غیب بتا سکتے ہیں تو انہوں نے یقین کیا ہوا تھا کہ میں یمبور میں بیماری میں نہیں مروں گا ابھی مجھے بہت دیر ہے ابھی تو مجھے خلافت ملے گی اور میں امیر المومنین بھی بنوں گا اس کے بعد کہیں میری شہادت عمل میں آئے گی تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہبائیوں حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کے اور بھی بہت سارے فضائل و مناقب ہیں اللہ تعالی ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عزب جل صل اللہ تعالی علی وعلم صل علی حبیب علی محمد اب آپ کو کوئی سوال کرنا ہے امین اللہ سنت کی بارگاہ محر دے کہ کیا اللہ عز جل کے سوا بھی کسی اور کا مشکل کشا کہ سکتے ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو مشکل کشا کہنا کیسا مشکل کشا کے معنی مشکلیں کھولنے والا حل کرنے والا اب اگر آپ کو پولیس مثال کے طور پر پکڑ کے لے جائے اور غلط فہمی کے وجہ سے لے جائے تو آپ مشکل میں پڑے یہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے کہلائے آپ کے محلے کی مسجد کے خطیب صاحب جو کہ وہاں کے علاقے کے بہت معزز عالی دین ہوں اور وہ بھی آپ کو جانتے ہوں کہ یہ بے قصور ہیں اور وہ جا کر تھانے میں خلیس کو سمجھ ہے کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے یہ میری مسجد کا نمازی ہے اور اس کو آپ نے غلط پکڑ لیا اس کو مربانی کر چھوڑ دیں تو اس کی سفارج تھانہ قبول کر لے اور آپ کو چھوڑ دیں تو وہ خطیب صاحب نے جو کام کیا آپ کو جب یہ پکڑ لیا گیا سفارج کر کے آپ کو بہت تھانے سے چھوڑا یا اس فیعل کو کیا کہا جائے گا مشکل حل کرنا کہیں گے مشکل کشائی کہیں گے تو آپ کے خطیب صاحب آپ کے لئے مشکل کشا کا رول انہوں نے ادا کیا یا نہیں کیا تو جب آپ کی مسجد کے جو یہ تو میں نے اپنے فیلڈ کی علیم کا حوالہ دیا کونسلر بھی چھوڑا سکتا اس طرح اس طرح اور بھی بعض لوگ یعنی کیسے ہوتے ہیں کہ جو سورس فل ہوتے وہ چھوڑا سکتے سیاسی پارکیوں کے جو افراد ہوتے ہوگی چھوڑا دیتے ہیں اس طرح کے کام کر لیتے تو جس نے یہ کام کیا وہ مشکل کشا ہوا آپ کی جو مشکل آپ مشکل سے نکل آئے یہ مشکل حل ہونا ہوا تو امام بھی مشکل کشا انہمان ہو کر کونسلر بھی مشکل کشا ایم پی ایم 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 نہ جانے کون کون مشکل کشا ہو تو مولا مشکل کشا علی المرتضہ کرلم اللہ تعالی وجول کریم کی تو شان ہی بہت بلند ہو تو پتہ چلا کہ عام آدمی بھی مشکل کشا بن سکتا ہے جیسے کہ مددگار پولیس یہ ہمارے بورٹ لگے ہوتے جگہ جگہ ٹیلی فون نمبر کسی یاد ہے ہم پندرہ آپ نے تو اپنے مشکل کشا کے مہرج نہیں تو مددگار پولیس تو اب اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوتا مشکل کشا نہ ہوتا تو یہ مددگار پولیس تو پولیس سے مدد لینا کیسا پھر یہ بھی گناہ یا حرام یا کفر یا شرک ہو جائے گا نعوذ بللہ ان سے مدد لینا پھر یہ کہ سچی بات یہ کہ ہر شخص کسی نے کسی معاملے میں مشکل کشا ہوتا ہی ہر شخص اب مثال کے طور پر آپ نے بڑا مسئلہ تلاش کیا آپ کو نہیں ملا اب آپ کسی معلومات رکھنے والے شخص سے ملے اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا اور اس نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا ان مانو کر یہ بھی آپ کا مشکل کشا ہوا آپ کرزے میں ڈوب گئے کرز خوا نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے کسی نے سفارش کر دی گئے اس کو مولت دے دو آپ کو راحت ملی تو یہ مشکل اس نے جو آپ کی حل کی کہ کرز مرشدی مرشدی اتار بر شاہ اتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ اتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ